السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام محمد طارق میں آپ کا طارق افتاد ہوں عزیز طلبہ جو آج کا میرا لیکچر ہے وہ ہے جنگ ممبر فائن اور اس کا قصیر سوائل پر دو جنگ اپسر کا تجزیہ ہے جو کہ یہ نو پوشن پیر نمبر ایک سو دو کے اوپر ہے اور آئیے ہم اس کو لیٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کو غیر ضروری مرافعات دینے سے میر جعفر کے خزانے پر منفی اثرات مرتب ہو گئے جس کے نتیجے میں خزانہ روز بروز خالی ہوتا گیا انگریزوں کے مطابعات برہلشور زیادہ ہوتے گئے جن کو میر جعفر پورا نہ کر سکا جس کے نتیجے میں انگریز میر جعفر سے سخت نراب ہو گئے آخر انگریزوں نے اسے موطل کر دیا اور اس کے دامار میر قاسم کو اس کی جگہ سترہ سو ساٹھ میں بنگال کا گورنر بنایا عزیز علیہ مر قاسم کو بنگال کا گورنر سترہ سو ساٹھ میں انگریزوں نے بنایا بنگال کے مالی حراب پہلے ہی وہ اتراب ہو چکے تھے خزانہ کھا نہیں ہو چکا تھا میر قاسم نے کسٹم چوکیوں کی تعداد پہ اضافر کر دیا تاکہ سمانے تجارت کی اچھے طریقے سے دیکھ پال ہو سکی اور اس کے علاوہ اس نے کمپنی کے افسران پر مدید پابندیاں لگا دی وہاں سے کمپنی ایسٹ ایڈیا کمپنی کے افسران کے اوپر پابندیاں لگا دی جس کی وجہ سے انگریز میر قاسم سے سخت نارہاز ہو گئے عزی طلبہ جب میر قاسم کو اپ اومد سوپی گئی انہوں کو گورنر بنایا گیا تو بنگال کا خوانہ خالی ہو چکا تھا اس نے اقتدار سمارتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے کسٹم ڈیوٹی ایڈیا جو کیا تھی جہاں سے یہ راستوں سے سمار اعتدار بھنگال کی طرف آتا تھا انہوں کو اضافہ کر دیا اور اس کے علاوہ انگریز افسران پر جو کمپنی کے انگریز کیا کمپنی کے انگریز افسران پر ان پر پابندیاں لگا دیا اس کا نقیجہ کیا ہوا کہ انگریز میر قاسم سے سخت نارہاز ہو گئے اور کیوں کہ وہ اپنی ذلت محسوس قتلے گئے تھے چنانچہ انہوں نے میر قاسم کو پھر بلایا میر قاسم کو ہٹا کر اسے دوبارہ بندال نواب میں پڑھ رکھتے ہیں میر قاسم نے اپنے ساتھ شاہ علم ثانی کو اور نواب ہاتھ اوز کو ملا کر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا 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 حضی طلبہ کیا جب میر قاسم نے کمپنیوں کے افسران پر پابندیاں لگائی تو اس کا انگریز کیا ہوا کہ انگریز امران افسران جو ہے اس کو آپ نے دلر محسوس کرنے لگے اور انہوں نے کیا کیا میر قاسم کو ہٹا کر انہوں نے دوبارہ میر جعفر کو بلا کر بنگال کا نواب بنا دیا تو اس کے بعد پھر میر قاسم نے شاہ علم ثانی اور نواب آقود کو ملا کر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جب انگریزوں کو اعلان جنگ جب بتا جاتا تو وہ بھی پوری تیاری کر دیا ہے آئے انگریز نیجر ہیکٹر نے بند ہوں کہ آپ کی یادت میں بکسر کے مقام پر سترہ سو چو سب کو آ رہنچے اس جنگ میں میر قاسم کو شکست ہوئی اور وہ دل ہی تربا گیا اور اس کی موت گمنام خلق میں سترہ سو اٹھتر میں ہوئی بنگال کا ایک سامنے کے بعد انگریزوں کے حاصل مدیج بڑھ گئے اب انگریزوں نے دوسرے سو کو بھی سطح کرنے کے لیے جوٹ دور کرنا شروع کر دیئے تو یہاں تک یہ ناموشن ہے اس کے بعد اگر کیا ہوں شاہ آلکسانی شاہ آلکسانی سترہ سو اٹھتر میں برسر ایک تلار آیا اور اٹھارہ سو اٹھے پڑھ کے ہمپہ ہندوستان پر سکیل کا باشنہ ہوا شاہ آلکسانی سترہ سو اٹھائیس میں بیدا ہوا وہ علی قوہر کے نام سے مشہور ہوا یہ آلکسانی کا بیٹا تھا اس نے سترہ سو اٹھو سٹر میں بکسٹر کے مدار میں انگریزوں کے ہاتھ شکل سکائی اور بنگار اور بیہار اور عیسیٰ کی علاقے ایسیڈیا کمپنی کو دے دیئے اور کمپنی نے چکتیز لاکھ رو پیس سالانہ ان سے ادا کرنے کا وعدہ کیا اور سترہ سو بہتر میں وہ مہرٹو کے مدد سے دیلی پہنچا اور سترہ سو اٹھاسی میں غلام قاتل و حیلہ نے شاہ آلکسانی کو اندھا کر دیا اس کے باوجود وہ بہتر شاہ رہا اس نے اپنی نظموں میں نظموں کا ایک جیوان کی لکھا اور اٹھارہ سو تین میں انگریزوں نے دیلی پر قبضہ کیا تو شاہ آلکسانی انگریزوں کا وعدیس و خور بن گیا اور سترہ سو اٹھارہ سو چھے میں اس کا انتقال ہوا شاہ عبر ثانی جو اٹھارہ سو چھے میں برسر اقتدار رہا اور اٹھارہ سو سیتیس کا برسر اقتدار رہا شاہ عبر ثانی سترہ ساڑھ میں پیدا ہوا وہ شاہ عبر ثانی کا بیٹا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کا والد تھا وہ بن گاکبر کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے حکومت عملہ لانکلہ دیلی تک مادل تھی اس کے دور میں دیلی کی ثقافت نے حکوم ترقی کی یہ بھی اگریزوں کا اندھی وفاہ تھا قریباً اٹھارہ سو سو سیتیس میں وفاہ پائی بہادر شاہ ثانی یعنی بہادر شاہ زفر یہ اٹھارہ سو سیتیس میں برسر اقتدار آیا اور اٹھارہ سو اٹھاون میں اس کی بادشاہت ختم ہوئی مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ثانی تھا جو بہادر شاہ زفر کے نام سے مشہور ہوا وہ اکبر شاہ ثانی کا بیٹا وہ ہی کو بھی عبریتو کا رضو فقار اور پرائینام بادشاہ تھا جنگ اہزالی اٹھارہ سو ستاون میں بہادر شاہ بنا لیا مگر حکومت سوال نے اس کے بس پر ہونا تھا جنگ اہزالی مائی اٹھارہ سو اٹھاون میں ختم ہوئی انگریہ دو نے اسے کیا کر کے رنگور بھی دیا اس طرح سلطنت کا سلطنت کے مغلیہ کا تیازی کی مٹماتہ جراب بھی ہمیشہ کے لئے گز کیا اور رنگور میں اٹھارہ سو ستاون میں اس کا انتقال ہوا تو عزید طلبہ یہ تھا اچھا مالا لچھر تو آج ہم نے پڑھا اگر کوئی بات سوائن آئی ہو تو آپ مجھ سے فون بھی کر سکتے ہیں اور سب بھی کر سکتے ہیں اور میسیل بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بیٹر نمائی کر دکھوں و السلام